موسیقی اس سے پہلے کا دور ہو ایک طویل عرصہ رہا جہاں جب سے بھارت میں اسلام آیا لیکن شروعاتی دور کو اگر چھوڑ دیا جائے تو پچھلے ایک سا دو سو سال میں کافی تبدیلیار علمہ ہوئی ہے سماجی ایمانی سطح پر بھی دیگر ممالک سے پیچھے ہی نظر آتے بھلے ہم اپنے آپ کو بہت ہی تکوے والا مسلمان کہہ لے لیکن پچھلی کئی وارداتیں حادثوں پر نظر ڈالے سے اسلام دین اللہ رسول کی تعلیمات میں پیچھے رہ گیا یا پیچھے کر دیا گیا اس کے لئے کون ذمہ دار ہے یہ آپ ہی اس کا جواب دے سکتا اتنا تو ضرور ہو سکتا ہے کہ میرا تجزیہ ہو سکتا ہے کہ غلط ہو لیکن جس زلط کے دور سے بھارت کی امت گزر رہی ہے شاید اتنی پستی آپ کو کسی دیگر ممالک میں ہو ایسا نظر تو نہیں آرہا خیر یہاں ویسے بھی اسلام نبی رحمت کے زمانے میں ہی پہنچا تھا لیکن مختلف بادشاہوں اور صوفیوں کے ذریعے سے بھی اسلام بھارت میں پہنچا آج اس لئے بولنا ضروری سمجھ رہا ہوں دنیا میں کہیں پر بھی کچھ بھی ہو جائے بھارت کے مسلمانوں کے پیشانی پر جون تک نہیں رہیتی مسلمانوں کو زیادہ فرق پڑتا نظر نہیں آرہا بھلے وہ فلسطین کا ہی معاملہ کیوں نہ ہو یقین ہے کچھ مسجدوں میں غازہ کی مسلمانوں کو لے کر دعاوں کا اتمام تو کیا جا رہا ہے لیکن وہ شدت نظر نہیں آرہی جو ہونی چاہیے تقریباً ایک مہنہ ہونے کو آیا بائیس دن گزر گئے ہزاروں فلسطین ہونے گئے لاکھوں بے گھر ہو گئے آگر بتاؤ کہ ہماری روزمرہ کی زندگیوں میں کتنا فرق آیا آج بھی شادیاں ہو رہی ہیں تقریبات مسلسل جاری ہیں بلغام شہر کے تمام شادی ہال پہلے سے ہی فل ہیں پر کسی جگہ پر بھی میں نے نہیں دیکھا کہ فلسطین کے ہزاروں معصوم بچوں کے لاشیں اٹھائے گھومنے والی ان ماہوں کا خیال بھی کسی کو آیا ہو کوئی بتائے تو سہی کہ اپنے چھوٹے بچے کو خراش بھی آتے ہو تو کس قدر تڑپ کر اٹھتے ہیں والی دین کیا فلسطین میں ٹکڑوں میں بٹنے والے ننے بچوں کا ہمارے سے کوئی واسطہ نہیں ہے پھر کیوں ہی اس طرح کی بے حصی برتی جاری ہے اسرائیل کے ان چیزوں کا تک بائیکاٹ کرنے کا احساس ہمارے اندر دیکھا نہیں جاتا اور ہم فلسطین کے لیے مورچے اور اعتجاج کرنے کی بات کرتے رہے ہیں کچھ لوگ دعاوں کے اتمام پر مطمئن ہیں تو کچھ دعا بھی نہیں کر رہے ہیں محض وقتی اور سرسری تفسرہ یا بحث پر کبھی حالات نہیں بدلے جاتے ہیں اور نہ یہ ہم اللہ کو اس طرح کیامالوں سے راضی کر پاتے ہیں کچھ نہیں تو کم سے کم روزمرہ کی زندگی میں تبدیل ہی نہیں لاتے ہیں اور پھر فلسطین کو لے کر شہر کے کٹوں پر چرچہ دیکھی جاتی ہے یہ تمام ڈھونک سے اللہ واقف ہے کیونکہ مسلمانوں کے تقریباً گھروں میں آج بھی صبح اسی اسرائیل کے مینگی سے بنتی ہیں کئی مسلمان آج بھی پیزا برگر اسی اسرائیل میک ڈونلڈ سے آرڈ کرتے رہتے ہیں پیپسی کوکا کولا سپرائٹ کے بغیر بریانی حلق سے نہیں اترتی برگان چھوڑ کچھ شہروں میں ہم نے یہاں تک سنا کہ وہاں کے بچوں نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھے یہ ایک وقت کی روٹی دینا ماں کیونکہ فلسطین کے بچوں کی زندگیاں ظالم اسرائیل نے ملبے میں تبدیل کر چکا ہے ہزار محصول ننے بچے مٹی کے ڈھیر کے نیچے تو کبھی راکٹ کی زد میں آ کر شہید ہو جاتے ہیں دیگر ممالک میں خواتینوں کو روتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے دنیا بھر میں ایک طرح کا ماتم دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن بلغام شہر کے شادی ہال جشن میں برقرار بھی ہیں پور بھی ہیں اور تمام روز مرہ کی زندگیاں اسی طرح سے گزر لیے جیسے پہلے گزر رہے کہ آخر ہمارے اندر احساس کیوں نہیں ہے محض ویڈیو دیکھنے کے بعد اسے فارورڈ یا پھر تھوڑی دیر کے لیے افسوس کرنا کیا یہی بچ گیا تم نے اس پلستینیوں کے لیے کیا کیا ٹھیک ہے دعا کی دشمن اسرائیل کے لیے کیا کیا ہم خود ہیں کہ اسرائیل کو تقویت پہنچانے والی چیزیں خرید رہی ہیں بائیک آٹ اسرائیلی پروڈکٹ کی صرف تحریکیں چلائی جاتی ہیں پر عمل نظر نہیں آتا یقین مانی ہے آج بھی اسرائیلی کوڑری کئی شادیوں میں پروسہ جا رہا ہے پھر ہم کس محسے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا اگر کسی ایک مسلمان کے پاو میں کانٹا چپے اور دوسرا مسلمان اس درد کو اپنے سینے میں محسوس نہ کرے اپنے دل میں محسوس نہ کرے کیا یہ حدیثِ قرآن کی آیتیں محس تذکرہ بحث یا بیانوں میں بتانے کے لیے ہیں اس پر عمل کیوں نہیں کیا جاتا اسرائیلی پروڈکٹ کا کم سے کم بائیک آٹ کے ذریعے تجاج درج کرے کٹ کیٹ سب سے زیادہ مسلم محلے میں خرید جاتی ہے اسا بتایا جاتا ہے سپرائیٹ کوکا کولا پیپسی کولگیٹ جیلیٹ پولو جو بچے کھاتے ہیں بلکہ پورے ملک میں اسے روزمرہ کی زندگی میں استعمال کیا ہے شہروں میں کچھ سماجی خدمات انجام دینے والی تنظیموں نے دکانوں ہوتلوں سے بائیک آٹ اسرائیلی پروڈکٹ کی تحریک چلائی ہے نقصان ہونے کے مد نظر تمام پروڈکٹ اسرائیلی نہیں ہیں اور امریکن ہے کہتے ہوئے بھی خبریں چلائی جاری ہے بھلے امریکن ہی ہو لیکن اس میں اسرائیلی دخل ضرور ہے اسے بتایا جارہا ہے کیونکہ ہتھیار فرام کرنے والا بھی تو امریکہ اور بٹے نے لہٰذا انہی روپیوں سے مظلوم فلسطینیوں پر بم برسائے جاتے ہیں بائیس دن گزر گیا بزامینی اور آسمانی حملے اسرائیل نے شروع کیا اور تیز بھی کیا ہے اب تک مسلموں مالک محض دھمکیاں ہی دے رہے یا تو اے تجاج کرے لہذا ان تمام کے بجائے اسرائیل پر حملہ کرنا تھا کیونکہ جہاں ہزاروں بچے خواتین روزانہ مر رہے ہیں اور بڑے بڑے مسلم ممالک گلی محلی کی زبان یعنی ہم پیچھے ہیں فلسطین آگے بڑوں کی باتیں کرتے ہوئے دیکھنے کو مل رہا ہے یہ الگ بات ہے کہ فلسطین پر حملہ یا اس طرح کی توائی بھی یہ آسمانی فیصلہ ہے محض آپ سوچ سکتے ہیں کہ بائیس لاکھ کی آبادی میں گیارہ لاکھ بچے ہیں مطلب ایک اور نسل تیار ہو رہی ہے وہ ظلم و بربریت کو دیکھ رہی ہے یہ قربانی ضائع نہیں جانے والی ہیں اور نہ ضائع جا چکی ہیں اس سے پہلے بھی جتنے بھی شہید زمین پر اپنا خون دیا ہے زمین کے اندر انقلابات برپا ہوئے اور غولیاں مسائل ٹینکوں سے گزر کر جوان بھی ہو رہا ہے انقلابات اسی طرح زمین پر رونما ہوتے آخری دور میں ایمان پر قائم رہنا گویا جلتا ہوا انگارہ ہاتھ میں تھامنے کے برابر ہمارے آقانی یوں ہی نہیں کہا تھا اور شہادت کا مزا اور مرتبہ رتبہ تو فلسطینی ہی جانتے ہیں تبھی تو دس گیارہ سال کے فلسطینی بچے اسرائیلی ٹینکوں کے سامنے بے خوف کھڑے ہو جاتے ہیں ہماری آن کٹو پہ ٹک ٹاپ پہ رات دیر تک اور صبح بارہ بجے ہوتی ہے امام مہندی کے لشکر کا حصہ بننے کی بات کرتے ہیں اور مجزد کے امام مسلمانوں کے انتظار میں ہے کہ کسی طرح سے ایک سب بن جائے دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس پر محض بحیث کرنے سے بہتر ہے کہ آنے والے دنوں میں بھارت کے مسلمانوں کی قیفیت پر بھی تذکرہ کرنے کی جورت بھی ہمیں کرنی ہوگی پر یہاں وقت کس کے پاس ہے صبح سے شام تک تو ایک عظیب طرح کی مسروفیت ہمارے ہاں دیکھنے کو ملتی ہے اس کے مسائل الالغ اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ الالغ اس کا اٹھنا بیٹھنا صبح شام غالی گلوج نوجوان نسل اسی میں برباد ہوتی نظر آ رہی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم مہندی علیہ السلام کے لشکر کا حصہ بن جائے کیا یہ ممکن ہے کچھ تو ایک ہی جگہ پر گھنٹوں موبائل کو گھورتے ہوئے بیٹے ہوئے دیکھنے کو ملتا ہے نوجوان نسل اسی طرح برباد ہو رہی ہے فلسطین کے عورتوں میں اور ہمارے یہاں کے خواتینوں میں کتنا فرق ہے اب تو نبیوں کے صحابہ کے اولیاء تابتہ وین کے قصے ہیں یہ بھی کہہ نہیں سکتے کس طرح قربانیاں آج ہی کہ ہمارے ہی دور کے مسلمان دین کے خاتر پیش کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ٹکڑے ہاتھوں میں لے ہمائیں دعا کر رہی ہے کہ میرے بچے کی قربانیوں کو قبول کر ایسے حالات آئیں گے تو کیا بھارت کے مسلمان ٹک پائیں گے ہمیں آج بھی اسرائیلی چیزیں استعمال کرنے سے فرصت نہیں اور احساس ہی مر جاتا ہے تو وہ قوم کیا انقلاب برپا کر سکتی ہے دنیا نبی کی پیشنگوئیوں پر لفظ امن کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے دوسرے مسلمان کیا کر رہے ہیں اس سے پہلے میں کس گروہ کا حصہ ہوں اس پر توجہ ضروری ہے یا اس طرف یا اس طرف یہی اس کی پہچان ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی